نارے تکمیر اللہ حضرت جزاک اللہ سنا ہے بہت سستا ہے پھون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے پھون وہاں کا ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں آج اس کشمیر کانفرنس یک جہتی کے موقع پر ہمارے مرکزی خطاب کے حامل جماعت اسلامی راجوحال کے زیرہ تمام ٹپٹی سپریم کمانڈر حسب المجاہدین جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب جناب موترک محمد جاویر قصوری صاحب آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف لا گئے ہیں اور پروگرام کو آگے براتے ہوئے میں اپنے بھائی شفیر احمد سلیم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج سنبھا لیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات میں آپ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس دفعہ جتنے بھی پروگرام پانچ پروری کے آئے تک ہوتے رہے ہیں تو حاضری کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروگرام ہے یقیناً اس پروگرام میں آپ کی کوشش و مینٹوں کا نتیجہ ہے اور وقت نکال کے آپ نے خالصتان اللہ کی رضا کے لیے جو رفع کشمیری مسلمانوں سے ہمدردی اور اظہار کیلئے یہاں تشریف لایا ہے تو یہ چند گھڑیاں اللہ آپ کی قبول فرمائے اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں جناب محمد جوید قصوری صاحب ڈپٹی سپریم کمانڈر حضر مجاہدین جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پنجاب مہترم جناب ڈاکٹر بابر شید صاحب امیر جماعت اسلامی زلہ اکارہ مہترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب امیر جماعت اسلامی زون ہنکہ بی پی 187 اور حافظ مہترم حافظ ناولہ نوری صاحب اور سٹیج میں بیٹھے اور میرے سامنے جتنے میرے دوست بزرگ عزیز شریف رما ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں مقصر وقت کے لیے امیر جماعت اسلامی زلہ اکارہ مہترم جناب ڈاکٹر بابر شید صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں محمدو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ربِ ذوالجلال نے کہا نبی یہ جو دوسری بات کا یہ تمنہ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بتا دو کہ اللہ کی مدد اور فتح جو ہے وہ قریب ہے اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو ذمہ درانے جماعت اسلامی راجوال شبیر احمد سلیم صاحب عبدالباری صاحب سردار عبدالوقفون نوکر صاحب جاسین صاحب اور معززین راجوال مختلف مقاتلے فکر کوئی نمائندگی کرتے ہوئے کشمیریوں کی ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے جو حاضرین جہاں پہ موجود ہیں یہ ان کا جو جذبہ اور ان کا وقت نکال کے آنا اور اس طرح کی سرگرمی کو سجانا یہ قابل قدر ہے اور ان کشمیری مجاہدین اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرنا کہ جو جہاں سے ہزاروں میل دور پاکستان کی جنگ نڑڑے ہیں وہ کشمیر کے جسے قائد آزم نے پاکستان کی شہرک کہا وہ کشمیر کے جسے مولانا مولودی اور اے رحمہ نے اپنے جسم کا حصہ کردانا وہ کشمیر کے جو ہمارے لہل ہاتھیں کھیت اور سونا اُبلتی زمینوں کو سراب کرنے والا پانی جس کی چوٹیوں سے آتا ہے وہ کشمیر کے جو ہمارے دریاؤں میں چلنے والے پانی کی بنیاد اور ذریعہ بنتا ہے وہ کشمیر کے جہاں کے ماںوں بہنیں اور ہمارے بھائی پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ ازاللہ کا بیارہ لگا کر چھے لاکھ سے زائد ہندو فوجیوں کا جو کوئے لوگوں مقابلہ کر رہے ہیں جہاں مردوں ثواتین بوڑے اور بچے سب ظلم اور جبر اور استبداد کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک ڈیٹھ سالہ ہبا بچی سے لے کر نوے سالہ جو سید علی گیلانی تک سب جو ہے اس ظلم اور بربریت کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ہی انتیز آواز ہے ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی نلکار ہے ایک ہی بکار ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہہ ازاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے ہیں تو میں ان کشمیری مجاہدیز کشمیری عوام کے ساتھ اظہار جک جہتی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں ہمارے موضوع مہمان تشریف لائے ہیں انہوں نے ان گرم محاضروں کے ان کا بھی وقت گزارا ہے اور ابھی اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کو پنجاب کے اندر اس کی قیادت کر رہے ہیں وہ آپ سے تفصیلی بات کریں گے آج کا کشمیر کا محاضر کس چنہ کے اوپر ہے میں صرف آپ سے اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ کشمیر کہ ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی امداد کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جب اس کو لہو کی ضرورت پڑے جس طرح ہم نے پہلے لہو بھایا جس طرح پہلے نوجوانوں نے کہ اے کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جہاں باز چلے آتے ہیں اسی کی مصداد جو بھی قربانی مانگے گے کشمیری ہم کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم آدم تیار ہوں گے انشاءاللہ اور ہم حکومتِ وقت سے اس بات کا تکانہ کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر فرم کے اوپر کشمیر کی آواز کو کلمت کیا جائے اور ہم مفواج پاکستان سے ان کے سپا سالار سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو افغانستان کے اندر فتح کی لہریں فتح کی ہوایں چل چکی ہیں انشاءاللہ العزیز امریکہ اپنا دوریا بیس پر اٹھا کر اب افغانستان کو چھوڑ دے گا اب تمہارے سامنے وہ نامکمل پاکستان کی تکبیر کا جو ہے ایجنڈا کشمیر کی فتح ہے وہ ہونا چاہیے ساری توجہ اس طرف کر دو اور پھر اس ملک کو اس ملک کی عوام کو کشمیر کی اوہتی آزادی کا جو ہے وہ توفہ کو دے دو اور تم یہ بات ہم تمہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جب تمہارا روح کشمیر کی طرف ہوگا ہر پچے سے لے کے پوڑے تک ایک چھوٹی پچی سے لے کے ہماری ماں تک یہ ہے وردو خواتین پوڑے اور بچے تمہاری پشت کے اوپر کھڑے ہوگے میں رخصت ہونے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے اس بات کا دعا دوں کہ وہ کشمیریوں کی جدوجہد کو جو ہم منطق تک پہنچائے اور وہ بھی آزادی کا خواب جو ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجایا ہے وہ دیکھ سکے وہ آخری دعوان جزاکر اللہ جی یہ تھے مہترم جناب ڈاٹر بابر شی صاحب امیر جمعہ السلامی جزاہ اکڑا یہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے آٹھ فروری کا خطبہ جمعہ المبارک جو تین دن بعد ہے جامعہ مجد تقویہ اعلیدیس نئی بادی میں حضرت مولانا حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائے گے امیر جماعت اعلیدیس صبح پنجاب آٹھ فروری کا خطبہ جمعہ جامعہ مجد تقویہ اعلیدیس نئی بادی میں حضرت مولانا حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب امیر جماعت اعلیدیس صبح پنجاب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے تمام دوستوں سے شرکت کی اپیل ہے کرن کو بے زیا کرنا کلی کو یوں تبہ کرنا حیرس میں جا برانا ہم پیچاری ایک مدت سے حضرات ہر سال پانچ فروری یوم ایک جہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اور جماعت اسلامی اچھوٹی کی بانی ہے اللہ جندل فردوس میں اعلید مقام عطا فرمائے محترم جناب قاضی حسین عمد رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے جدو جہت کر کے مسلسل جدو جہت کر کے گورنمنٹ سے اچھوٹی منظور کروائی تو یقیناً ان کے حصے میں یہ نیکی قیامتہ کر رہے گی حضرات کشمیر کا مسئلہ کیا ہے دوگرا راجہ جو وہاں کا حکمران تھا اس نے مجہدین سے تنگ آکے جو کہ جتو جہت آزادی کی کر رہے تھے بھارت کے ساتھ الہا کر دیا اور بھارت کی جو فوجے ہیں وہ ستائی اکتوبر انیس سو اٹھالیس کو کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف داخل ہو گئی اور انہوں نے اتنی قتل و بھارت گری کی کہ جو کشمیر کے دریا تھے وہ لہو سے بھر گئے وہاں کی جو موتر سبزہ زار تھے بھارت نے اپنی طرف زیادہ سانسوں سے اس کو علود کر دیا بھارت کی جو چرار تھے وہ آگ کا مندر پیش کر رہے تھے وہ سبزہ جل چکا تھا اور یوں ستائیس اکتوبر کو کشمیری اس دن کو پوری دنیا میں یومیس شاہ کے طور پر مناتے ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جہاں سے یہ سارا کام شروع ہوا جتو جہتے آزادی کشمیریوں کی جاری ہے لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود بچے شہید کرانے کے باوجود لاکھوں مکان خاکستر کروانے کے باوجود ماں و بہنوں کے اس مددری کے باوجود آج اتنے سال خزر جانے کے باوجود کشمیریوں کی جتو جہتے آزادی میں ایک قدرہ برابر ایک بال کے برابر میں کم ہی نہیں آئی بلکہ وہ جتو جہتے آزادی تیز سے تیز تار ہو رہی ہے اور ان کا قصور کیا ہے اتنی جو تنگی تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں مقصد کہہ ہے ان کا کہ ہم عرض پاکستان میں شامل ہو جائے وہ ہم کشمیر کو جنت کہتے ہیں لیکن کشمیر کے مظلوم مسلمان اپنی جنت پاکستان کو سمجھتے ہیں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی پرچم میں ان کو دفلائے جاتا ہے ان کی قبر کے اوپر پاکستانی سوید حلالی پرچم لے رہا جاتا ہے تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے ان کو سزا دی جا رہی ہے دوستو ہمیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ جاتا ہے پانچ فروری تو ہمارے پاس اتنا فقت بھی نہیں کہ اثر کے بعد ایک گھنٹہ پہنے دو دو گھنٹے کس میڈیوں کے نام جو ہم نکال سکیں تاکہ یہ گھڑیاں اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں کیونکہ مسلمانوں کا جو تعلق آپس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیتوں کا ہے جیسے ایک عیت سے دوسری عیت کو تقویہ طاقت ملتی ہے جیسے ساروں جسم کا تعلق ہے اسی طرح مقبولوں کا آپس میں تعلق ہے تو بھائیو کشمیڈی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا تعلق بیسا ہی ہونا چاہیے تو اس جدو جائد کو ہم نے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے کشمیڈیوں کی آواز میں آواز ملاتے رہنا ہے بھارب کا جو پنجاب ہیں اس کے جتنے شہر ہیں انشاءاللہ غزوہ ہند ہوگا اور وہ جتنے پنجاب کا شہر ہے وہ چندی کا رہا ہے وہ انشاءاللہ بنصر ہے وہ سارے خالستان بنیں گا سیک جو اب پشتا رہے ہیں جنہوں نے بہت نقصان بجایا سنتانیس کی جنگ میں مسلمانوں کو اب وہ خالستان بنا رہے ہیں انیہ میں خالستان بننے جا رہا ہے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر تیرے باو کی جاگیر نہیں ہے امبالہ خالستان کا چندی گر خالستان کا امرصد خالستان کا کرش انڈیا کرش انڈیا کرش انڈیا انشاءاللہ انڈیا ٹکنے ٹکنے ہوگا انڈیا میں خالستان بنے گا اور کشمیر آزاد ہوگا یہ جو داستانے لہو لہو ہے یہ شہدہ کی لازوال ناستان قربانیوں کی ہے اس کا اختتام انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ ہوگا ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ کشمیر آزاد ہوگا آزادی کا سورج درو ہوگا اور اس کی کرنے پورے انڈیا میں پھیلے گی اور انڈیا کا وجود اس دنیا سے انشاءاللہ مٹ جائے گا